دنیا کی تمام چھوٹی اور بڑی خبروں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کا بٹن ضرور دبائیں دوستوں میں سہل قریشی دوستوں آج ایک بڑی خبر ہے ہم سبھی یہ جانتے ہیں اور صرف اتر پردیش یا بھارت ہی نہیں دنیا بھر کے زیادہ تر لوگوں کو پتا ہے کی اے ایم یو کیا ہے اور کہاں ہے علیگرد مسلم یونیورسیٹی سبھی کو پتا ہے کہ ایک بڑا بشہ بیدھیا لائے ہیں سکول بھی ہے کالجز بھی ہے اور وہاں سے کئی بڑی بڑی ہستیاں نکلی وہ دیش کی منتری بھی رہے دیش کے مکھے منتری بھی رہے دیش کے سانسد بھی رہے الگ الگ جگہوں سے علیگرد مسلم یونیورسیٹی میں پڑھے ہوئے لوگ اور کئی لوگ بیورکریٹس بھی بنیں جو ایم یو سے پاس ہو کر باہر نکلے لیکن دوستو حیرانی کی بات یہ ہے کہ آج ایک خبر آئی جس سے یہ بڑا خلاصہ ہوا کہ اے ایم یو سکول کے سرٹیفیکٹ کو آرمی بھرتی بورڈ نے امامیہ قرار دے ریا ہے دوستو آپ سوچئے کہ ایک چھاتر تھا بارویں پاس کیا اس نے علیگرد مسلم یونیورسیٹی سکول سے اور اس کے بعد جب اس نے سینہ میں کسی بھرتی کے لیے آویدن دیا تو جو بھرتی بورڈ ہے سینہ کا اس نے اس سرٹیفیکٹ کو امامیہ قرار دے دیا دوستو کتنی حیران کرنے والی بات ہے کہ علیگرد مسلم یونیورسیٹی کا سرٹیفیکٹ اور ہمارے دیش کی سینہ جو بھرتی بورڈ ہے سینہ کا وہ کہہ رہا ہے کہ یہ امامیہ ہے آپ سوچ یہ کتنی حیرانی کی بات ہے دراصل یہ معاملہ یہ تھا دوستو راجستان کے بھرتپور کے رہنے والے اسلام خان نے بتایا کہ وہ ورش دوہزار انیس میں اے ایمیو کے سکول سے باروی کی پرکشہ انہوں نے پاس کی تھی اور اس کے بعد میں وہ اجمیر گئے اجمیر میں آرمی ریکرٹمنٹ آفیس کوٹا کے مادیم سے نکالی گئی آرمی کلرک کے پد کی بھرتی کے لیے انہوں نے آویدن دیا اور احرانی کی بات ہے کہ جو اسلام خان ہیں انہوں نے جو آرمی کے جس پد کے لیے آویدن دیا تھا اس کے لیے انہوں نے شاریرک دکشتہ پرکشہ بھی پاس کر لی تھی دوستو اور سبھی آپچارک تہیں جو وہ تقریباً پوری کر لی تھی اس کے بعد جب شکشک دستاویز کے ستیابن کی باری آئی تو وہاں موجود افسروں نے بتایا کہ ایمیو کا سکول بورڈ ان کے پاس اپلبد مانیتہ پرابت بورڈ کی سوچی میں شامل نہیں ہے آپ سوچئے کہ ایمیو سے پڑھا ہوا بچہ نکل کر جاتا ہے وہ دیش کی سینہ میں آویدن کرتا ہے اور اس کا آویدن یہ کہتے ہوئے رد کر دیا جاتا ہے کہ جو آپ کے پاس جو سرٹیفکٹ ہے اس کی مانیتہ پرابت بورڈ کی سوچی جو ہے وہ ہمارے پاس موجود جو سوچی اس میں شامل نہیں ہے کتنی حیران کرنے والی بات ہے دوستو آپ سوچئے کہ ایمیو کے ساتھ میں حالانکہ یہاں پر یہ بڑا سوال اٹھتا ہے کہ اچانک یہ چیزیں کیسے ہونے لگ گئی کیا اس سے پہلے کبھی سینہ میں ایمیو کا کوئی چھاتر نہیں رہا ہوگا اچانکہ یہ تمام چیزیں کہاں سے سامنے آنے لگی کیا یہ مانا جائے کہ کہیں نہ کہیں جس طریقے سے جو ستہ پریورتن ہوا اس کے بعد میں اوپر سے یہ تمام چیزیں کیا تھوپی گئی ہے یہ کئی سوال جو ہے وہ دوستو کھاڑے ہو رہے ہیں کہ آخر کال علیگرد مسلم یونیورسٹی یہ اپنے آپ میں ایک بڑی حیرانی کی بات ہے کہ اس یونیورسٹی کو شاید ہی کوئی ایسا اویقتی ہوگا جو نہیں جانتا ہوگا اور دیش کی سینہ بول رہی ہے کہ ستیتہ پرابت ہمارے پاس جو سوچ یہ اس میں علیگرد مسلم یونیورسٹی کا سکول بورٹ شامل نہیں ہے اس سٹوڈنٹ کے دل پر کیا بھی دی ہوگی اس نے تمام جو ایگزامز تھے انٹرنز وہ بھی تھا وہاں کا وہ سارا اس نے پاس کر لیا تھا اس پد کے لیے صرف جہاں پر ستیہ پن اپنے دستاویز کا کروانا تھا وہاں پر اس کا معاملہ اٹک گیا کیونکہ وہ علیگرد سے پڑھا تھا اس کے بعد جو ہے وہ اس نے علیگرد مسلم یونیورسٹی کے لوگوں سے بات کی لوگوں سے بات کرنے کے بعد جو ہے وہ پرنسپل اور نیدیشک جو ہیں ان سے جب بات کی تو آپ وشو ویدھیالے کی طرف سے اسے پروف سرٹیفکٹ دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ آپ یہ پروف سرٹیفکٹ وہاں پر جا کر دیجئے اب آپ کا شاید کام ہو جائے گا دوستو یہ کام ہو جائے گا اور یہ تمام چیزیں سمجھ میں آتا ہے لیکن یہ بات شروع کہاں سے ہوئی اصل میں یہ کیسے ہوا کہ علیگرد مسلم یونیورسٹی سے بار بھی پاس کیا آپ نے اور اس کے بعد جب آپ نے آویدن دیا تو آپ کے آویدن کو یہ کہتے ہوئے رد کر دیا جائے کہ یہ ستیапن آپ کا نہیں ہو سکتا ہے علیگرد مسلم یونیورسٹی کا جو سکول بورڈ ہے وہ ہماری سوچی میں شامل نہیں ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے دوستو دوسرا یہ سوال بھی اٹھنے چاہیے دوستو کیونکہ ہم نے دیکھا دوہزار چودہ میں جب ستہ پریورتن ہوا اور جب سے ایک الگ سوچ کی ایک الگ پیچار دھارا کی جو سرکار آ کر دیش پر قابض ہوئی اس کے بعد سے علیگرد مسلم یونیورسٹی کی کیا حالت ہوئی ہے یہ ہم سبھی کو پتا ہے اس کے بعد میں جامعہ ملیہ اسلامیہ جہاں سے میں خود پاس آؤٹ ہوں جامعہ ملیہ اسلامیہ کی کیا حالت ہوئی ہے وہ ہم سبھی کو پتا ہے دوستو لیکن دوستو یہ ایک معاملہ ہے جو سامنے آ گیا ہے ایسے اور بھی کتنے لوگوں کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہوگا دوستو کیونکہ کیا یہ جو بات سامنے آئی ہے الگرد مسلم یونیورسٹی کو لے کر کیا ہونا نہیں چاہیے کہ جو ہمارے جو آگے بڑھتے ہیں ہمارے ووٹ لینے کے لیے کیا وہ اس میں کچھ آواز اٹھا سکتے ہیں کہ اچانک یہ چیز ہے کہاں سے ہونے لگ گئی کہ الگرد مسلم یونیورسٹی کا سکول بورڈ جو ہے وہ سینہ کے آبیدن میں وہاں پر ان کی لسٹ میں نہیں ان کی سوچی میں نہیں کیسے ہو سکتا ہے دوستوائنسا جیسا کہ میں نے بتایا کہ الگرد مسلم یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے کئی چھاتر چھاترہیں ایسے نکلے ہیں جو دیش میں سانسد بھی رہے دیش میں بیروکریٹس بھی رہے آئی ایس آئی پی ایس بنے کئی ایسے لوگ رہے اور کئی ایسے لوگ آج بھی ہیں جو سارکار میں ہیں کئی ایسے لوگ آج بھی ہیں جو ویدیشوں میں نام کما رہے ہیں اور ایسے میں راجستان کی ایک چھاتر اور اس کے ساتھ میں سرکی کا برتاؤ کیا جانا اور سینہ کی طرف سے یہ بات کہی جانا یہ بڑے سوال کھڑے کرتی ہے دوستو کہ آخرکار ایسا کیسے ہوا کیا موڈی سرکار اس میں کچھ کہیں گی کیونکہ ہم نے دیکھا تھا پردان منتری موڈی نے یہ کہا تھا کہ میں چاہتا ہوں ایک آت میں کمپیٹر ہو اور ایک آت میں قرآن ہو پردان منتری جی یہ کیسے ہوگا کہ آپ کی ستہ میں آپ کی سرکار میں سینہ کی طرف سے یہ بات کہی جائے یہ بات کہی جائے ایک چھاتر سے یہ کہا جائے کہ آپ اے ایمیو سے پڑھے ہو اور آپ کا جو ہے وہ ہماری سوچی میں وہ ہے ہی نہیں آپ کی بورڈ کا سکول بورڈ کا تو موڈی جی آپ کیسے ایک آت میں قرآن دیں گے کیسے ایک آت میں کمپیٹر دیں گے قرآن تو ہے ہی ایک آت میں کمپیٹر آپ کیسے دیں گے یعنی کہ آپ تو الٹا اس کا ہو رہے گا اگر آپ کے ہاتھ پر قرآن ہے تو آپ کو کمپیٹر نہیں دیا جائے گا تو ایسا کب تک چلے گا کیونکہ جو آپ نے بڑے بڑے بادے کیے سب کا ساتھ سب کا بکاس سب کا بشواس کیا یہی آپ کا بادہ ہے یہ کیونکہ پچھلے کئی چیزیں آپ ایسے اٹھا کے دوستوں دیکھئے یہ تمام چیزیں محض چھلاوہ نظر آتا ہے کیونکہ دوسرا یہاں پر ایک اور بات آپ دیکھئے کہ آزم خان کے ساتھ نے جو ہوا آتر پدیش میں جو ہر یونیورسٹی آزم خان نے بنائی کیا ہو رہا تھا وہاں پر اچھے بچے پڑھ رہے تھے کافی لوگوں کو وہاں سے سکشہ پرابت ہو رہی تھی سرکار کو کیا ہونا چاہیے کیونکہ ایک قانون اس طرح کا ہے ہمارے یہاں پر دستور ہے اس بات کا کہ کوئی بھی سکول کالیج اگر کچھ گڑھ بڑی کرتی ہے کچھ گڑھ بڑی پائی جاتی ہے تو سرکار اس سکول کالیج کو یونیورسٹی کو اپنے ماتحت لے لیتی ہے اور سرکار اس کا سارا سب کچھ سنبھالتی ہے لیکن یونیورسٹی کو بند کر دینا وہاں کے دروازے کو توڑ دینا گرا دینا دروازے کو لے کر معاملہ درج کر لینا اور اتنا خطرناک معاملہ درج کرنا کہ ان کو جیل کے سلاکوں کے پیچھے ڈال دینا یہ تمام چیزیں دوستوں کیا دکھاتی ہے ہمیں پتا ہے آپ پیچھلی کچھ خبریں اٹھا کر دیکھئے گجرات کے موڈی کے گجرات کے کچھ اخباروں کو آپ اٹھا کر دیکھئے پارول یونیورسٹی کا ایک بہت بڑا کانڈ ایک سیکس ریکڈ بہار آیا تھا کیا پارول یونیورسٹی کے جو مالک ہیں کیا ان کے خلاف ایسی کئی کاروائی کی گئی جو آزم خان کے خلاف کی جا رہی ہے کیوں دوستوں تو یہ دوہرہ برتاؤ کیوں کیونکہ آپ کے ہاتھ میں قرآن ہے اس لیے جو موڈی جی نے کہا تھا ایک ہاتھ میں قرآن ایک ہاتھ میں کمپیوٹر تو اصل میں حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ کے ہاتھ میں قرآن ہے تو سرکار آپ کو دیکھ لے گی کہ آپ کے ہاتھ میں قرآن ہے اس لیے آپ کے دوسرے ہاتھ میں کمپیوٹر نہیں دیا جائے گا دوسرے ہاتھ میں آپ کو ایک نوٹس دیا جائے گا دوسرے ہاتھ میں آپ کو آپ کا ایفائر کا کوپی دیا جائے گا یہ سرکار آپ کے دوسرے ہاتھ میں کمپیوٹر نہیں دے گی یہ آزم خان کے اس معاملے سے بھی صاف ہو رہا ہے دوستو یہ سا ہم نے بتایا کہ پارول یونیورسٹی کے مالک کے خلاف کیا کوئی کاروائی کی اگر کی تو کتنے کم وقت میں جو ہے وہ ان کے سارے معاملے کو رفا دفا کر دیا گیا جبکہ آزم خان کے معاملے میں کوئی سیکس ریکٹ تو نہیں چل رہا تھا نا جوہر یونیورسٹی میں محض گیٹ کا معاملہ تھا اور اس میں اتنا بڑا ان کے خلاف وہ کر دیا گیا تو یہ دوستو یہ جو دوہری نیتی جو کی جا رہی ہے موڈی سرکار کی طرف سے یہ واقعی میں ہم سبھی کو سوچنے کے لیے مجبور کرتی ہے دوستو اور تازہ واقعہ جیسا ہم نے کہا علی گرڈ مسلم یونیورسٹی کا تو دوستو یہ اپنے آپ میں سوال کھڑے کر رہا ہے کہ آخرکار موڈی سرکار کی کتھنی اور کرنی میں کتنا انتر ہے ہمیں اس چیز کو سمجھنا ہوگا دوستو اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس پر کمنٹ کریے اسے لائک کریے اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریے اور اگر آپ نے ہمارا چینل بیش لائی سبسکرائب نہ کیا ہو تو ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کریے آپ دیکھ رہے ہیں دیش لائیو دیش کی آواز